دوستو اگر وائیڈ لائف کی بات کی جائے تو یہ کوئی آسان نہیں کیونکہ جنگل میں جانوروں کے لیے خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا جانور ان کا شکار نہ کر لے اسی لیے اس خطرے سے بچنے کے لیے انہیں اپنی قابلیت کو بڑھانا پڑتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے جانوروں سے ملوائیں گے جو عام روٹین میں آپ اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں لیکن جب وہ جنگل میں موجود ہوتے ہیں تو ان میں کچھ ایسی قابلیت موجود ہوتی ہے جو لوگوں کو حیران کر دیتی ہے یعنی کہ وہ اپنے آپ کو جنگل میں کس طرح سے جنگلی جانوروں سے بچاتے ہیں آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہے اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھے گا سب سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پروبوسیس مونکیز کے بارے میں دوستو یہ مونکیز بہت ہی دلچسپ قسم کے ہیں انہوں نے ندی پار کر کے جانا ہوتا ہے اور وہاں سے انہیں کھانا ملنا ہے اب کھانے کی تلاش میں یہ جب جاتے ہیں تو اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں کیونکہ ندی کے اندر مگرمج بھی موجود ہے اور پانی میں سویمنگ کر کے جب یہ جاتے ہیں تو بہت سے ایسے مونکیز ہوتے ہیں جن پر مگرمج اٹیک کر دیتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ مونکیز فیملی کس طرح سے اس ندی کو پار کرتی ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے یہ اونچی تہنی پر جاتے ہیں وہاں پر جا کر یہ ایک پہلا جو ہے مادہ جو ہے ادھر ادھر دیکھ کر پانی میں چھلانگ لگاتی ہے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ دوسرا جو ہے مادہ وہ بھی ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے دوستو جب یہ پانی میں چھلانگ لگاتے ہیں ایک آواز آتی ہے جو مگرمج کو معلوم ہوتا ہے کہ پانی میں کوئی چیز آ گئی ہے مگرمج بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے یہ جلدی سے ندی کو کروس کرتے ہیں اور دوسری طرف چلے جا بھی ہیں ان کا تہرنے کا طریقہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی منفرد لگتا ہے دوستو اباری ہے نر کی جس کے ساتھ بچہ بھی موجود ہے اب اس ماں نے اپنے بچے کو بچا کر ندی سے لے کر جانا ہے اور ماں جو ہے وہ کس طرح سے بچے کو پکڑتی ہے آپ خود دیکھئے کیونکہ اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی اور بچہ اس سے جتا ہو گیا تو وہ پانی میں ڈوب کر بھی مر سکتا ہے اور وہاں پر جو مختلف قسم کے جنگلی جانور ہیں وہ ان کی خوراک بھی بن چکتا ہے یہاں پر اب بہت ہی احتیاط کے ساتھ وہ مادہ جو ہے ماں چھلانگ لگاتی ہے اور ماں اپنے بچے کو لے کر ندی پار کرتی ہے اس نے بچے کو کافی ٹائٹ پکڑا ہے ہر جگہ خطرہ موجود ہے ادھر ادھر دیکھ کر وہ جاتے ہیں دوستو انہوں نے اپنی قابلیت جو ہے وہ بڑھا رکھی ہے اور اسی کی بدولت وہ وہاں سے اس ندی کو کروس کر پاتی ہے دوستو یہاں پر خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے اگر وہ اس ندی کو کروس نہ کریں تو وہ بھوک سے مر جائیں اور اگر وہ ندی کروس کرنے جائیں تو بہت سے ایسے منکیز ہیں جو مگرمچ کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے لیے ان کا ہائی لیول پر جا کر چھلانگ لگانا جمپ کرنا ایک بہت ہی منفرد کام ہے آگے پڑھتے ہیں مزید ہم ایسے ہی ماؤنٹین گوٹ سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے جو بہت مہارت رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ایک ریکوشٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ییلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو فوری طور پر ہمارے چینل ییلو کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکون یعنی گھنٹی نمہ جو بٹن آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے پریس کرنا مت پھولئے گا اسے پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں گی وہ آپ کو وقت پر مل سکیں گی اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں گے تو آئیے اب بات کرتے ہیں ماؤنٹین گوٹ کے بارے میں دوستو ننجا سٹائل تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ ماؤنٹین گوٹ جو ہے یہ بھی کچھ ننجا سٹائل کو ہی کوپی کرتی دکھائی دیتی ہے آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے چھلانگے لگاتی ہیں عام طور پر جو بکریاں ہیں وہ اس طرح سے چھلانگے نہیں لگاتی اس لیے جب لوگ ان ماؤنٹین گوٹ کو چھلانگے لگاتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں یہ پہاڑوں پر کس طرح سے چڑ جاتی ہے یہ بات بھی کافی حیرانی کی ہے عام بکری یہ تمام چیزیں نہیں کل پاتی لیکن جنگلی بکری جو ہے وہ کچھ الگ ہے وہ پہاڑوں پر چڑ جاتی ہے کیونکہ وہاں پر اس کے لیے خوراک موجود ہے اس نے کھانا کھانا ہے اور یہ بھی انسانوں کی طرح جو ہے سالٹس اور مختلف منورلز کی سے بھی صورت پڑتی ہے اس کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے اور یہ جڑی بوٹیاں وغیرہ اسے پہاڑوں پر ملتی ہیں اور پہاڑوں پر خطرناک راستوں سے ان کا کھانا ان کو ملتا ہے دوستو اس کے جو خور ہیں یعنی پاؤں جو ہیں وہ دو حصوں کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پہاڑوں پر ان کی پکڑ کافی مضبوط ہوتی ہے اس لیے آپ نے ان بکریوں کے بارے میں سنا بھی ہوگا کہ یہ اکیلے رہنا پسند کرتی ہے اور پہاڑوں پر تو تنہائی ہی تنہائی ہے اس سے یہ پہاڑوں پر چل جاتی ہیں اور خطرناک قسم کے جانوروں سے بھی خود کو محفوظ رکھتی ہیں اور وہاں پر کھانا کھاتی ہیں تو دوستو آپ نے کبھی کسی ایسے جانور کو دیکھا ہے جو عام لوگوں سے یعنی عام جانوروں سے منفرد ہو اس میں کچھ خصوصیت ہو کوئی قابلیت ہو تو آپ بھی ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور بتائیے گا اپنی سٹوری ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آئیے اب بات کرتے ہیں فرانسلی گوس کے بارے میں دوستو زمین پر رہنے والے ہر جانور کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں اب آسمان پر اڑنے والے پرندے کی بات کرتے ہیں یہ بچے کس طرح سے پیدے کرتے ہیں یہ بھی بہت حیرانی کی بات ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو کسی گھوسلے میں تو پیدا کرتے ہیں لیکن کسی درخت پر نہیں بلکہ پہاڑ کی ٹاپ پر جا کر یہ بچے جو ہیں وہاں پر انڈے دیتے ہیں اور پھر انڈوں سے بچے نکلتے ہیں ان کے بچوں کو لومڑی اور ایگل وغیرہ سے خطرہ رہتا ہے ورنہ وہاں پر اور کوئی جانور نہیں پہنچ باتا کیونکہ پہاڑ کے اوپر تو ویسے بھی بہت کم لوگ یا جانور جو ہیں وہ جاپاتے ہیں اس لیے ان کو خطرہ صرف لومڑی اور ایگل سے دکھائے دیتا ہے جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ ہی اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ جان کر بھی آپ کافی حیران ہوں گے بتایا جاتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ بہت ہی سخت قسم کا ایک قدم اٹھاتے ہیں کیا یہ جاتا ہے کہ نر جو ہے وہ سامنے جا کر ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے اور مادہ جو ہے وہ گھونسلے سے نکل کر نیچے کی طرف اڑ جاتی ہے جب بچے یہ منظر دیکھتے ہیں تو وہ مادہ کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ مادہ کو کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گھونسلے سے نکل کر نیچے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نیچے کی طرف چھلانگ لگاتے ہیں اور جیسے ہی وہ اتنی انچائی سے نیچے کی طرف جاتے ہیں تو بہت سے بچے اسی دوران مر بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ پتھروں سے ککراتے ہیں وہ بلکل ہی نرم سے ہوتے ہیں روئی کی طرح ان کو کوئی اثر تو نہیں لیکن ہاں اگر ان کا سر کسی پتھر سے ٹکرا جاتا ہے تو وہ کافی زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں دوستو اسی طرح بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ نیچے بھی جب یہ اوپر گھونسلے سے چھلانگ لگاتے ہیں تو ان کی آواز سن کر کچھ جانور وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو ان بچوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوپر سے نیچے گریں اور ہم ہینے کھا جائیں بہت سے بچے اس دوران اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اس میں یہی بتایا جاتا ہے یہ اپنے بچوں کو اسی طرح سے سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اڑنا ہے سروائف کرنا ہے اور نام طور پر پرندے اپنے بچوں کو تب اڑنا سکھاتے ہیں جب ان کے پڑھ اچھی طرح سے آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر معاملہ ہمیں کچھ الگ دکھائے دیتا ہے اور یہ معاملہ ہے برنیسلی گوز کے بارے بھی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کچھ جنگلی پرندوں اور جانوروں کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح سے اپنی قابلیت کو بڑھاتے ہیں اور کن مشکلات سے گزر کر جنگلات میں زندہ رہ پاتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی آپ کو اسی طرح کی انفومیٹیو اور دلچسپ قسم کی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ییلو کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں گے اور بیل آئیکون یعنی گھنٹی نماز جو بٹن آپ کو دکھائیتے رہا ہے اسے بھی پریس کیجئے گا اسے پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا تو دیکھتے رہیے ییلو اللہ حافظ